ہیلو دوستو سواگتہ آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گارڈن کیا ٹپس میں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کٹنگ سے لگنے والے پودوں کے بارے میں اگر ابھی تک آپ نے کٹنگ سے پودے کرو نہیں کیے تو جلدی سے آپ ان پودوں کی کٹنگ لگا لینا نہیں تو پھر دوستو ایک سال کے بعد ان پودوں کی جو کٹنگ سے ہیں وہ آپ لگا پائیں گے تو چلیے دوستو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کن کن پودوں کی آپ کٹنگ سے لگا سکتے ہیں سر سے پہلے تو گلدودی جو سردی میں زیادہ فول دے گی اور پھر کلینچو یہ بھی سردی میں جا کر کافی زیادہ فول دے گا جو فائکس میکلم فائکس سفاری اور ساتھ میں جیڈ پلانٹ اور دوستو جو جیزی پلانٹ ہے اور جی ہی بیسکس ان پودوں کی کٹنگ سے آپ اس سمیے لگا دیں اور زیادہ سے زیادہ ان کے پودے بلکل فری میں آپ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اور گلدودی اور کلینچو کو تو اگر آپ ابھی کٹنگ سے لگاتے ہیں تو آپ کو ریچلٹ ہنڈل پرسنٹ ملے گا اور سردی میں اتنے فول ملیں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے آپ کا جو گارڈن ہے وہ فولوں سے بر جائے گا میں نے کافی ساری کٹنگ سے گلدودی کی لگا رکھی ہیں آپ کو نکال کر بھی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے جو روڈ سنبو بھی بن چکی ہیں یہ دیکھئے آپ تو دوستو گلدودی کو تو کٹنگ سے تیار کرنا کافی ایزی سمیں کہیں آپ لیٹ نہ ہو جائیں ابھی ان کی جو کٹنگز ہیں وہ آپ لگا دیں اور کافی زیادہ پودے بلکل فری میں آپ تیار کر سکتے ہیں اگر کٹنگز آپ کو نہیں ملتی تو انیورسی میں جائیے ان کی جو سیپلنگ ہے چھوٹے چھوٹے جو پودے آپ کو ملتے ہیں ٹری میں وہ آپ لے آئیں اور انہیں تیار کریں اور ان سے کٹنگز لے لیں اور ابھی دوسری جو پرابلم رہتی ہے کہ کٹنگز تو لگا دیتے ہیں لیکن اس طریقے سے کچھ کٹنگز جو ہوتی ہیں وہ سوک جاتی ہیں وہ تو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ کہیں آپ لیٹ نہ ہو جائیں کٹنگز لگا لیں اور کٹنگز اگر آپ لگاتے بھی ہیں تو کٹنگز سوک جاتی ہیں تو سوکتی کیوں ہیں کچھ اس طریقے سے سوکتی ہوں گی آپ کی کٹنگز بھی تو کٹنگز سوکنے کے دوستو تین کارنے جو آپ گلتیاں کرتے ہیں وہ تین گلتیاں کرتے ہیں وہ کون سی گلتیاں کرتے ہیں میں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کٹنگز لگانا ہی چاہتے ہیں تو آپ گلد ہو دی کی اور دوستو کالینچو کی کٹنگ اس سمیں آپ جرور لگا لیں تاں جو آپ کو ونٹر میں آپ کا گارڈن برہ برہ نظر آئے اور جہاں سے زیادہ فول نظر آئے تو کٹنگز مرنے کے دوستو تین جو مین ریزن ہوتے ہیں سب سے پہلا ریزن تو جو اس کٹنگ کے ساتھ ہوا ہے کہ اسے سمیں پر پانی نہیں ملے اس کی مٹی پوری طرح سے پتھر بن چکی ہے اگر اسے سمیں پر پانی ملتا تو کبھی جو مرتی نہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے سے جو ابھی بھی گرین ہے اس میں ابھی بھی جان ہے یہ دیکھیں آپ اگر ابھی بھی اسے پانی دینا سٹارٹ کر دیا تو نئی پتیاں نہ سٹارٹ ہو سہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نا اوپر سے سوکھنے لگی ہے کیونکہ اسے پانی نہیں ملے اسے پاور نہیں ملی تو اسے ابھی ہم پانی دے دیں گے تو کچھ دن کے بعد دیکھنا جو نئی پتیاں نکالنا تیار جو ہے وہ تیار دے گی ان سبی کو سمیں پر پانی ملتا رہا تو جو ساری کی ساری کٹنگ سے گروہ ہوئی اسے سمیں پر پانی نہیں ملا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ارجلٹ کچھ ایسا ملا اور دوسرا جو مین کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوور وارٹرنگ سے دوستو اگر پانی کم دینے سے کٹنگ سوکتی ہے تو زیادہ پانی دینے سے بھی کٹنگ مرتی ہے کیسے مرتی ہے اس طریقے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ اوور وارٹرنگ کی وجہ سے جب اس پیڈر پلانٹس کے بیوی پلانٹس نکال کر لگائے تھے ایک طرح کی کٹنگ سی ماں آپ مانی ہیں کی کٹنگ سے لگائی تھی لیکن ارجلٹ دیکھیں آپ زیادہ تھوڑا پانی ملا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ سے ہماری مر گئی تو کٹنگ کو آپ نے نورمل پانی دینا ہے صرف نورمل سوائل میں نمی بنا کر رکھنے ہیں اور تیسری گلتی کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ اچھے سے چان لیسے دوستو تیسری گلتی ہوتی ہے کہ آپ جو کٹنگ سے لگاتے ہیں انہیں آپ ڈریکٹ دوپ میں رکھ دیتے ہیں ڈریکٹ دوپ میں آپ نے نہیں رکھنا آپ نے رکھنا ایسی جگہ پر جس جگہ پر دوپ جو ہے وہ شن کراتی ہو یہ دیکھیں جے گلدودی کی ہم نے جتنے بھی کٹنگ سے نرسی میں لگا کر رکھی ہیں انہیں اسی جگہ پر ہم نے سٹ کر رکھا یہ جگہ پر نہ تو تیسر دوپ آتی ہے اور نہ ہی شائع رہتی ہے اور یہ کس ہیبیسکس کی کٹنگ سے بھی آپ دیکھیں ہزاروں کٹنگ سے تیار ہوتی ہیں نرسی میں ایسا نہیں ہے کہ دو چار کٹنگ بہتوں میں نے آپ کے لیے گمبلوں میں لگا کر کٹنگ سے دکھائی ہیں لیکن ہزاروں کٹنگز تیار ہوتی تیناسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیبیسکس کی کٹنگ سے لگی ہوئی ہیں اور سب ہی کٹنگ جو ہیں وہ ہنڈر پرشنٹ گروہ ہوئی ہیں انہیں ایسی جگہ پر لگایا گیا تھا جس جگہ پر نہ تو تیز دوپ ہے نہ دوستو ملکل شائع ہے دوپ جو ہے وہ شن کراتی ہے تو آپ کی کٹنگ ہنڈر پرشنٹ گروہ ہوگی اور اسی کے ساتھ گلتی کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کٹنگ سے اوپر تین چار پتیاں آ گئی تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اسے وہاں سے نکال کر کہیں پاڈ میں جہاں پھر جمین میں لگانے لگتے ہیں کہنے کا مطلب ٹرانس پلانٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی گلتی کرتے ہیں آپ نے کٹنگ کو نکال کر اس سمیں تک نہیں لگانا جس سمیں تک آپ کو نہیں لگتا کہ روٹس بن گئی ہوں گی جیسے یہ دیکھئے یہ جو کٹنگ ہے میری اس کے اوپر کتنی ساری پتیاں آ گئی ہیں تو اس کی جو روٹس ہیں وہ ہندر پرسنٹ بن چکی ہیں لیکن اس کٹنگ کی ابھی وہ نہیں بنی اسے اگر میں نکال کر لگاں گا تو یہ مر جائے گی اگر اسے نکال کر لگاں گا تو یہ نہیں مرے گی تو بس اس بات کا آپ نے دیا رکھنا ہے تو آپ کا کوئی کٹنگ نہیں سوکے گی تو دوستو کٹنگ سوکنے کا کارن تو میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ اچھے سے دیا رکھیں گے تو آپ کے سبی پودے سبی کٹنگ ورو ہوگی کوئی بھی کٹنگ چلنے کے بعد نہیں مرے گی تو دوستو کٹنگ ماننے کا کارم تو میں نے آپ کو بتا دیا اب بات کرتا ہوں دوارہ سے کہ اگر آپ نے ابھی تک کٹنگ نہیں لگائی تو جلدی سے آپ کٹنگ لگا دیں نہیں تو پھر آپ ایک سال کے بعد ہی کٹنگ لگا پائیں گے اور کافی سارے پودے فری میں تیار کر پائیں گے ہمارا تو دوستو یہی جو ہے وہ رہتا ہے کہ ہم سمیں پر آپ کو اچھی جانکاری دیں سمیں پر آپ کو بتائیں آپ کی ہیلپ کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی کٹنگ ماننے کا کارن بتایا آپ کو آپ دیان میں رکھنا اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس سمیں آپ جلدی سے کٹنگ لگا دیں اگر آپ نے ابھی تک کٹنگ نہیں لگائی ہیں یہ دیکھیں دوستو جی ہمارے پاس گلدودی ہے جو ہم نے کلکتہ سے مگائی ہے الگ الگ کلر ہمیں رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ آگے آنے والے ٹیم میں جہی گلدودی تیار ہونی ہے اور کس طریقے سے گلدودی کو نرسی میں تیار کیا جاتا ہے کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ فور لیا جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ پروپرلی شیئر کرتا رہوں گا تو ہمارے ساتھ آپ جڑے رہنا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی چھوڑ کر لینا دیکھیں کتنی ساری گلدودی یہ ہے ہمارے پاس آپ کیک سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری گلدودی ہم جلد ہی جو ہے وہ گملوں میں ٹرانسپلانٹ کر دیں گے انہیں لگا دیں گے پھر بعد میں کیا کیا انہیں کھا دینی ہے کیا کیا اپنے کی کیر کرنی ہے کس طریقے سے اور کس سمیں پر جو ہے وہ کیا کام کرنے ہیں وہ پروپرلی آپ کو ہمارے چینل کی اوپر جانکاری ملتی رہے گی تاں جو دوستو آپ بھی اپنے گھر میں گلدودی کے پودے لگا کر ان سے ہزاروں پھول لے پائیں تو دوستو جہی تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب جرور کرنا وائے ٹیک کیر ہیپی گھرنے